ہیلو گائز ویلکم ٹو دا چینل گائز آج کی جو ویڈیو رہے گی وہ ویڈیو رہے گی جو ٹیاغو کے اندر جو سیگنل سائنز ہیں جو بھی الارٹس ہیں ان کے الارم آتے ہیں جو بھی آپ کو یہ ٹیکومیٹر پہ جو سائنز دکھتے ہیں اس کے اوپر یہ ویڈیو ہے میں نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو کافی جو نیو بائرز ہیں جو اونر ہیں ٹیاغو کے تو وہ چھوٹے سے کوئی بھی الارٹ آتے ہیں تو جیسے گھبرا جاتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ ان کی کوشننگ رہتی ہے کہ یہ الارم جو ہے کس چیزی لیے تو اسی کے اوپر یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا رہا ہوں میں ایکشلی یہ جو ساری چیزیں آپ کے جو یوزر مینول ہوتا ہے اس کے اندر آلڑی رہتی ہیں بٹ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ مینول میں یہ چیزیں چیک نہیں کرتے ہیں تو اسی کے اوپر ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا رہا ہوں ویڈیو اگر اچھی لگے تو پلیز لائک سینڈ کمنٹ ضرور کر دیجئے گا اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو گائز یہ ہے جو ٹیکو میٹر ہے ابھی گاڑی جو ہے آئیڈل موڈ میں ہے سٹارٹ نہیں ہے اگنیشن آن نہیں ہے جس ابھی پاور آن ہے تو اس میں آپ کو جو چیزیں دکھ رہی ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کی آپ کو یہ جو رائٹ سائیڈ پہ سب سے نیچے جو لائٹس ہیں یہ تو اس کی ہیں پیٹرول کی ہے اور یہ آپ کا جو ایف ہے اس میں آپ کا اپنا وہ ٹیمپریچر آ جاتا ہے اور یہ جو ریڈ سائن ہے اب ریڈ سائن جو آ رہا ہے یہ ہے آپ کا جو سیڈ بیلٹ ہے اس کی وارننگ ہے کہ یہ اس میں نا لوڈ لیمیٹر لگا رہتا ہے ان سیڈ پہ اسے کہہ رہتا ہے کہ آپ کی سیڈ پہ جیسے لوڈ آتا ہے تو یہ سنس کرتا ہے کہ آپ کی سیڈ بیلٹ اگر لگی ہے تو آپ کو کوئی الارم نہیں آئے گا بٹ نہیں لگی ہے تو لوڈ سنس کرتا ہے تو بتاتا ہے کہ گاڑی میں آپ سیڈ بیلٹ لگا لیجئے ابھی یہاں پہ کیا ہے کہ آپ کے یہ جو الارٹ دونوں سیڈ پہ ہوتے ہیں ڈرائیور سائیڈ اور کو ڈرائیور سائیڈ ٹھیک ہے تو دونوں سائیڈ وہ لوڈ لیمیٹر کا جو ہے سینسر لگا ہوا ہے تو اس میں کہا ہے کہ ابھی جیسے میں ڈرائیور سیڈ پہ بیٹھوں میں نے ڈرائیور سیڈ بیلٹ نہیں لگائی ہے تو یہ الارم ریز کر رہا ہے اگر کو پیسنجر سیڈ پہ بھی کوئی بیٹھ جائے گا اور وہ سیڈ بیلٹ نہیں لگائے گا تو آپ کو یہ جو ہے یہ یہاں پہ ایک اور اس سائیڈ پہ یہ سیڈ بیلٹ کا ریمائنڈر کا الارم آئے گا تو یہ تو اس کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے تو ابھی چلتے ہیں جس اس کے نیچے یہ یہ بھی ریڈ کلر کی انڈیکیشن ہے اس سے بھی کافی لوگ گھبرا جاتے ہیں یہ کیا ہے کس چیز کا سائن ہے گاڑی جب ہم آن کرتے ہیں تو یہ چیز رہتی ہے یہ ہے آپ کا ہینڈ بریک ٹھیک ہے تو یہ جو آپ نے ہینڈ بریک یوز کر رہا ہے یہ آپ کو دکھا رہا ہے ٹھیک ہے تو اور جیسے آپ اس کو ہٹا دیں گے ہینڈ بریک کو تو یہ جو سائن ہے یہ آٹومیٹک موو ہو جائے گا تو اس کا ضرور دھیان رکھنا گاڑی جب چلا ہو گئے تو پہلے یہ دیکھنا ہینڈ بریک ہٹ گئی ہے کیونکہ میں نے کچھ ایک کیس ایسے دیکھے ہیں کہ لوگوں نے گاڑی موو کرنا شروع کر رہا اور اس کو ہٹانا بھول گئے اب کیا رہتا ہے کہ گاڑی زور کھائے گی آپ اس پہ چلا ہو گئے گاڑی بہت زور سے اٹھے گی بٹ لوگ اس پہ دھیان نہیں دیتے ہیں تو اس پہ کیا رہتا ہے آپ کے لیدر پیٹ جو ہے بریکس ہیں وہ سارے جو ہے گھل جاتی ہیں تو اس کا بلکل دھیان رکھنا اور ایک آپ کو اور بھی چیز بتاتا کہ آپ گاڑی جب آن کرتے ہیں گاڑی آپ کی اپنا جیسے بیٹری آن ہوگی آپ نے کی لگایا جسٹ فرس ٹیپ پہ آپ کے سارے جو یہ سینسرز ہیں ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو اس ٹائم میں یہ سارے جو یہ الارم جائے یہ ایکٹیو رہتے ہیں دیکھتے ہیں آپ کو پر جیسے آپ گاڑی آن کریں گے تو یہ نہیں رہیں گے سارے چلے جائیں گے اگر کسی ایک چیز میں فالٹ ہوگا تو ہی وہ الارم آپ کو انڈیکیٹ کرے گا تو اس سے گھبرانہ نہیں ہے کہ آپ جیسے اگنیشن آن کریں گے تو یہ الارٹ جو ہے آپ کے ہٹ جائیں گے کچھ پرابلمیٹک ہوگا تو ہی آئے گا ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اپنی نیکس ٹیپ کی طرف یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے آپ کا ہینڈرک کا ہو گیا ٹھیک ہے اور اس سائٹ جو یہ سائن ہے یہ ہے آپ کا بیٹری کا تو اگر آپ کی بیٹری میں کچھ ہیشو ہے جیسے گاڑی کافی ٹائم سے ہو سکتا ہے آپ نے چلائی نہیں ہے کچھ بھی ہے جو بیٹری میں پرابلم رہے گی اس کا سائن یہ رہے گا بیٹری کا اور اس کے اوپر یہ جو سائن ہے یہ جو آپ کو دکھ رہا ہے بلکل بیٹری کے سائن کے اوپر جو آ رہا ہے یہ آپ کا رہتا ہے لو انجن آئل لیول جو ہے اس کا بتاتا ہے لو پریشر بول سکتے آپ اس کو تو یہ جو آلارم اگر آپ کا ڈرائیون کے ٹائم انڈیکیٹ ہو رہا ہے تو پلیز آپ گاڑی کو ایک دن سٹاپ کر دیجئے نیرسٹ کوئی بھی ہے اپنا سروی سینٹر اس سے بات کیجئے اگر انجن آئل لو ہے آپ کی انجن میں میجر ایشو آ سکتا ہے تو آپ پلیز سروی سینٹر سے کنٹیکٹ کریے اور اپنا انجن آئل جو ہے اس کا چیک کروائیے تو یہ اس کے لیے یہ آلارم ہے تو اس کے ساتھ ہی یہ جو نیچے کا سائن ہے یہ جو سائن ہے یہ آپ کا ہے مال فنکشن انڈیکیشن لیمپ اس کو بولتے ہیں ایم آئی ایل تو کچھ بھی آپ کا مال فنکشن ہوتا ہے گاڑی میں کچھ ایک اگر سینسر میں بھی پرولم ہے تو آپ کا جو یہ والا سائن ہے یہ انڈیکیٹ کرے گا اگر آپ کو کچھ بھی گاڑی میں پرولم آ رہی ہے تو ٹھیک ہے اور یہ جو اوپر کا سائن ہے گاڑی میں اگر مینٹیننس کی ضرورت ہے یا کچھ بھی پرولم ہے انجن کے ریلیٹڈ تو یہ والا جو دکت آ رہی ہے انجن کے ریلیٹڈ تو آپ کو یہ والا سائن انڈیکیٹ کرے گا تو یہ جو سائن جو ہے یہ تو آپ کو دکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ اور سائن بھی آتے ہیں بٹ وہ جیسے کی میں آپ کو بتاؤں جیسے کی یہ سائیڈ میں آپ دیکھی رہے ہوں گے یہ ابھی چلا گیا ہے تو یہ جو سائن تھا یہ تھا آپ کا ائر بیگ کا تو اگر اس میں بھی کچھ آپ کا ریڈ لائٹ بلنک کر رہا ہے انڈیکیٹ ہو رہا ہے تو آپ اپنے سرویس سینٹر سے کنٹیکٹ کیجئے کہ یہ آپ کا جو ائر بیگ کا سینسر ہے اس میں کچھ ایک پرولم ہے اس کو چیک کر رہا ہے اس کو ٹھیک کیجئے تو یہ جو سینسر ہیں آپ ان کا جو بھی ایشو آتا ہے آپ فرسٹ لیول پہ سرویس سینٹر کو کنٹیکٹ کیجئے وہ ہی آپ کو صحیح گائیڈ کریں گی کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے فرسٹ لیول پہ تو گائز یہ ایک اور جو سائن ہے یلو میں آرہا تھا راؤنڈ سرکل میں یہ ہے آپ کا ای بی ایس اینٹی لاغ بریکنگ سسٹم ای بی ایس تو یہ ہے آپ کا کچھ بھی ای بی ایس میں بریکنگ سسٹم میں کچھ پرولم ہے تو اس کے لیے آپ کو یہ ایلرٹ انڈیکیٹ کرے گا تو گائز یہ ایک اور جو سائن ہے یہ ہے ایف آپ دیکھ رہے ہیں ابھی چلا گیا ہے تو گاڑی جیسے ہی آن کرتے ہیں ایک بار آپ کو فرسٹ دکھا دیتا ہوں یہ جو سائن ہے یہ سائن جو ہے آپ کا کولنٹ جو لیول ہے وہ اگر آپ کا کولنٹ کم ہے ٹاپ اپ نہیں کروایا آپ نے اس سے انجن آپ کا بہت ریڈیٹر جو ہے ہیٹ ہو سکتا ہے تو وہ اس کا سائن ہے اور کچھ ایک ریڈیٹر میں مال فنکشن ہو رہا ہے تو بھی یہ سائن جو ہے آپ کو انڈیکیٹ کرے گا گاڑی آپ کی بہت گرم ہو سکتی ہے تو ایمیڈیٹ اگر یہ سائن آپ کو دیکھتا ہے ایمیڈیٹ اپنی گاڑی کو آپ بند کیجئے سائنٹر سے کانٹیک کیجئے گا تو گائز ایک جو سائن یہ ہے جو سٹیرنگ کا آپ کو دیکھ رہا ہوگا ایک بار دوبارہ دکھا دیتا ہوں آپ کو ٹائم کے بلکل نیچے آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ یہ سٹیرنگ کا ایک سائن ہے اور اس پہ یہ ایرر کا سائن آ رہا ہے تو یہ جو ہے یہ آپ کا یہ ہے ای پاس تو یہ الیکٹرونک جو سٹیرنگ سسٹم ہے آپ کا الیکٹرک سٹیرنگ سسٹم ہے تو اس میں اگر کچھ بھی مال فنکشن ہوتا ہے تو اس کے رگارڈنگ آپ کا سٹیرنگ اگر لوک ہے یا کچھ بھی اس میں مال فنکشن ہوتا ہے سنسر میں تو یہ جو ہے آپ کو الارم انڈیکیٹ کرے گا کہ آپ کے سٹیرنگ میں کچھ ایک پرابلم ہے تو اس کے لئے بھی آپ کو سروی سینٹر سے ہی کانٹیکٹ کرنا پڑے گا گائز ایک اور چیز جو ہے وہ ہے یہاں پہ یہ جو انڈیکیشن دکھ رہی ہے یہ آپ کا انجن ای موبیلائیزر ہے یا آپ کو اس کو انٹی تھفٹ بھی بول سکتے ہیں جو نئے بائر ہیں اونر ہیں ٹیاغو کے وہ میں نے دیکھا ہے کچھ جو سوشل میڈیا پہ اس کا جو ویڈیو یا فوٹو اپلوڈ کر دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ میرے گاڑی میں کچھ ایک انڈیکیشن آ رہی ہے کیا ہے کس چیز کی ہے کیوں آ رہی ہے تو اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ گاڑی کو جیسے ہی لگ کریں گے اس کے بعد جو ہے یہ سینسر ایکٹی وہ جاتا ہے یہ آپ کا سیکیورٹی سسٹم ہے اور اس سے آپ کو کچھ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جیسے آپ گاڑی بند کریں گے لگ کریں گے اس کے بعد یہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور یہ بلنک کرنا شروع کرดیتا ہے تو اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو گائز یہ تھا ایک ویڈیو ٹیاغو کے alerts کے اوپر indications کے اوپر ویڈیو اچھی لگے تو please like share and comment ضرور کیجئے گا اور please میرے چینل کو please subscribe کیجئے گا آپ کے support کی بہت بہت ضرورت ہے آپ کے subscribe آپ کے comment سے ہمیں بہت motivation ملتی ہے اور آپ کو کچھ بھی question ہو query ہو اس کے regarding تو آپ please مجھے comment box میں comment کیجئے thank you for watching bye bye موسیقی